اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ کلاس فور کی یہ بک میرے ہاتھ میں آپ سب میرے ساتھ یہ بک کھولیے گا چوتھی جماعت کے لیے کاروان اردو آج ہمارا پیریٹ ہے اردو کا آج ہم سبق پڑھیں گے میرا شہر جس طرح سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں سبق میرا شہر اس میں ہم سکھر کے بارے میں پڑھیں گے لیکن اگر ہم جہاں پہ رہتے ہیں وہ شہر ہمارا ہے جس کا نام ہے کراچی اسی طرح سے پاکستان کا جو کیپٹل ہے وہ ہے اسلام آباد تو سارے شہر ہمارے ہیں تو ہم آج اپنے شہر سکھر کے بارے میں پڑھیں گے میرے شہر کا نام سکھر ہے سکھر صوبہ سندھ کا ایک اہم شہر ہے کراچی اور ہیدرباد کے بعد یہ صوبہ کا تیسرا بڑا شہر ہے سکھر دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر واقع ہے سکھر عربی زبان کا لفظ سکھر سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے سخت یا شدید گرمی جب ارم انہیں سندھ فتح کیا تو انہوں نے شدید گرم و سرد موسم کا سامنا کیا اور اسے سکھر کا نام دیا اور یہی لفظ بگڑ کر سکھر بن گیا سکھر کو دریائے کا توفہ بھی کہا جاتا ہے سکھر صوبہ سندھ کا اہم تجارتی مرکز ہے یہاں آٹا سمنٹ، تنباکو، چمڑے کی اشیاء اور کپڑے تیار کرنے کے بہت سے کارخانے ہیں سکھر شہر کے بسکٹ اور اچار بھی بہت مشہور ہیں سکھر شہر میں بہت سے قابل دید مقامات ہیں میر معصوم شاہ کا منار ان میں سب سے نمائی امیر معصوم شاہ ایک نیک بزرگ اور شاعر تھے یہ منار ان کے مقبرے کے ساتھ تعمیر کیا گیا ہے اور تقریباً سو فٹ بلندے اس بلندی سے شہر کا نظارہ ایک دلکش منظر پیش کرتا ہے یہ دیکھیں یہ والا جو نا یہ معصوم شاہ کا منار ہے یہاں ان کا مقبرہ مظاہر ہے یہاں یہاں سے یہ سیلیاں سٹارٹ ہوتی ہیں اس طرح جاتی ہیں اور یہاں سے پھر درواز یہاں جاتے ہیں اور بیچ میں اس طرح سے یہ روشندان بنے ہوئے روشنی اور ہوا کے لئے یہاں بھی اور پھر اوپر جب یہاں پہنچ کے نظارہ کا تقریباً ایٹی یا ایٹی ٹو اس کی سیڑھی آئے سکر میں بہت سے اسکول اور کالج بھی ہیں کئی مشہور اور پر رونک بازار بھی ہیں خاص طور پر سرافہ بازار اور مہران مرکز میں ہر وقت چہل پہل رہتی ہے چہل پہل میں رونک لوگوں کا آنا جانا کیونکہ لوگوں کی آنے جانے سے رونک ہوتی ہے سکر میں کئی تاریخی مقامات بھی ہیں ان میں مسجد محمد بن قاسم کے محمد بن قاسم جب آئے تھے تو انہوں نے پہلی مسجد بنوائی تھی بندر روڈ مسجد سادو بیلا یہ ہندووں کا مندر ہے بیچ اس میں بنا ہوا ہے دریا میں کلکان دیوی کا مندر جیئے شاہ کا مزار اور گھنٹہ گھر وغیرہ بھی شامل ہیں دریا سندھ پر بنایا ہوا سکر بیراج اور ریلوے پلوی بہت اہم ہیں اسے کینچی والا پلوی کہا جاتا ہے یہاں سے دریا اور شہر کا نظارہ بہت بھلا لگتا ہے لبے میران سکر کا ایک مشہور باغ ہے یہ دریا سندھ کے قریب واقع ہے یہاں سر سبز درخت اور رنگ برنگ پھول ہر طرف دکھائی دیتے ہیں لوگ یہاں کشتی کی سیر بھی سیر سے بھی لطف اندوز ہو دیں لطف اندوز ہونا من مزا لیتے ہیں تفریح حاصل کرنا دریا سندھ کے کنارے مچھروں کی بستی ہیں مچھرے کے دیں مچھلیا پکڑنے والے کو یہاں کی بھی اپنی خاص ثقافت ہے یہ لوگ کشتیوں کے یہ لوگ کشتیوں کے ذریعے دریا میں سفر کرتے ہیں اور مچھلی کا شکار کرتے ہیں سکر شہر کی مچھلی بھی بہت مشہور ہے سکر فضائی رابطے کے ذریعے بھی کراچی اور ملک کے دوسرے شہروں سے جڑا ہوا ہے سکر میں نیا ہوای اڈا بھی تعمیر کیا گیا ہے سڑک ریلوے سٹیشن ریل اور کشتی کے ذریعے بہ آسانی سکر شہر کا سفر کیا جا سکتا ہے کبھی فرصت ملے تو میرے شہر ضرور دشریف لائیے گا ٹھیک ہے پاکستان کے سارے شہر ہمارے شہر ہیں سبق کچھے طریقے سے ریٹ کیجئے گا اور آپ کو املائی کے لیے بتا دوں آپ یہاں سے یہاں تک یہ جو پہلا پیراگراف ہے یہ آپ املائی آگ کیجئے گا اور ایک پیچ رائٹنگ بھی ضرور کیجئے گا اوکے اللہ حافظ